سلام سے بارش کس نے اتاری جواب آتا ہے اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی موحد ہم اتنی دلیلیں دیتے ہیں ہمارا کی دائی ہے کیا ہم امت توحید نہیں آپ ہمیں مشرک مشرک کہتے ہیں لیکن اللہ کی قسم جو اس دور کے مشرکوں کے خطیب کو بات سمجھ نہ آئی وہ آج کے خطیب کے حصے میں آگئی اور اسے یہ بات سمجھ آئی بھائیو بارحال مظلوم مشرک اس طرح کی اگر مظلومیت دیکھنی ہے تو پھر اہل مکہ بھی جو ہیں وہ مظلوم ہیں جی ایک سو تیس کے قریب اللہ کی کتاب سے صرف وہ دلائل کے انشاءاللہ قیامت تک کے لئے لوگوں نے کہا تھا جواب نہیں آئے گا ادھر انشاءاللہ جواب نہیں آئے گا لیکن شیخ تشریف لا چکے ہیں میں نمونے کے طور پر تھوڑے سے پیش کر کے اپنی بال کو اہباب کے کورٹ میں بھینکنا چاہوں گا اگر کبھی واپس لوٹے شہر لاہور میں تو اطلاع کرنا انشاءاللہ والا عزیز تو بھائیو یہ ایک پیغام بھی ہے کہ اگر مشرک شرک کنارے گلند کر سکتا تو اہل توحید تمہارے گلے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑیاں در و دیوار ہر چیز بھر سکتا ہے تو آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں در و دیوار نہیں ہیں رکشے نہیں ہیں کیا چیز کی کمی ہے آئیں محبوب علیہ السلام کی جب ذات پہ عملہ ہوا تو آپ نے جواب نہیں دیا تھا کبھی اہد کو یاد کرو عمر کی ذات پہ جناب اہوکر صدیق رضی اللہ و انہمہ کی ذات پہ عملہ ہوا جواب نہیں آیا تھا لیکن جب یہ آواز کھڑی ہوئی نا وہ وہ حبل حبل پہ ریچ ہے سب تغلاشے نہیں دیکھے چچا کا انگنگ کٹا ہوا نہیں دیکھا زخمی پیشانی کو نہیں دیکھا کیا جواب دلایا اللہ ہوا علاوہ آجل جواب ہی نارہ تھا کہ نہیں تھا پیغام تھا کہ نہیں تھا لوگوں جب جواب آیا لَنَاُسَّ وَلَاُسَّ لَكُمْ ہم عزت دینے والا عزت رسول و عمر تمہارے پاس عزت نہیں جواب آیا تھا اللہ نا مولا ولا مولا لکم ہمارا والی ہمارا مولا اللہ تمہارا مولا کوئی نہیں ہے بلاہت کرنے والا کوئی نہیں تو بہرحال اس پیغام کے بعد اہلِ حدیث تعاقیدہ یہ ہے کہ ذاتیں بہت ہیں لیکن اللہ کی ذات جیسی کوئی نہیں صفات بہت مگر رب کی صفات جیسی کوئی نہیں باتیں بہت رب کی بات جیسی بات کوئی نہیں ہے اور تصرفات بڑھیں گے لیکن رب کے تصرفات جیسے تصرفات نہیں ہیں بھائیو چند اصول یاد کرنی جیئے سجدہ آج بھائی کہہ دیتے ہیں نا کہ سجدہ آرام ہے مانگیا ہے ہماری بات لیکن کاش کبھی ان درباروں سے سجدہ روکا تو جائے ہمیں دھوکہ دیا جائے گا دس سال اس فقیب میں درباروں پہ گزارے اور زندگی کے ابتدائی ساتھ درباروں پہ گزارے مزاروں پہ گزرے شیعہ کے دربار بھی سنیوں میں بھی ہم سے الحمدللہ کچھ اوجل نہیں چھپا کے تاہلے ہی یہ کچھ لوگ کرتے ہیں نہیں 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 اگر کچھ اللہ کا یہ احسان ہے ہم بھی دعوت دیتے ہیں ہماری بھی عوام ہے ہماری عوام کبھی کسی قبر پہ جا کے اس نے ماتھا کیوں نہیں دیکھا وجہ ہے اس کے ان سے بیان ہوتا ہے شناب صرف کی ذکر ہوتی ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے جانم سے گنایا جاتا ہے مندرین توحید کا انجام سنایا جاتا ہے اہل توحید کی جزا پتائی جاتی ہے بھگو کے توحید عوامی روح نہیں سنایا جاتے ہیں توحید تلوی اور توحید کبری بتائی جاتی ہے اللہ کا احسان ہے کہ اہل حدیث کا پچھ چھا بیس کام میں وہ نہیں اس کام کے لئے جاتا لیکن خیر بات کرتے ہیں سب سے پہلے بھائیو کل ہو اللہ کو ایک مرتبہ یادعانی کروا دوں شاید میرے بھائی کو کل ہو اللہ پوری گفتگو چار سیدھیاں گزر گئیں چار گھنٹے گزر گئے شاید اس طرح کے اور سہمینار گزر جائیں لیکن کل ہو اللہ تو ہی سہمینار میں نہ پڑھی گئیں پتہ ہے وجہ کیا تھی کہ کل ہو اللہ کے اندر پہلا اصول یہ ہے کہ لوگوں سجدہ صرف اب درہ میری طرف سجدہ کس کو لائے جس کا نام اللہ دنیا کے کسی دربار والے کا نام اللہ ہے کیوں بھائیو اللہ نہیں ہے دوسرا اس کو کل ہو اللہ سجدہ اسے دیا جائے گا جس کا اللہ جیسا کوئی نام جو ہے وہ کائنات میں کوئی اور رکھ نہ سکے یہ صرف ایک اللہ ہے جس کا نام اللہ کوئی اور رکھ سکا نہیں تیسرا اصول سجدہ اسے کیا جائے گا جس کا جوڑا نہیں بنتا احد نہ نام میں جوڑا بن سکا نہ عمل میں کام میں جوڑا بن سکا اور چوتھا اصول اسے سجدہ کیا جائے گا جو کسی کا محتاج نہ ہو سب اس کے محتاج ہوں پانچمہ اصول سجدہ اسے کیا جائے گا جو کامل بے نیاز ہو کامل بے نیاز ہو اللہ سمت چھتا اصول سجدہ اسے کرو جس کے دل میں کبھی شادی کی خواہش نہ آئی ہے اللہ کے بندوں میں اگر دل میں شادی کی خواہش نہ آئے تو دال بے کالا کالا ہوتا ہے لیکن یہ رب ہے اللہ اس کی اپنی وحدانیت ہے اور پھر ساتمہ اصول اس کو سجدہ جائز ہے جس کے دل میں شادی کی خواہش بھی نہیں اور اس کی بیوی بھی نہیں اور آتما اصول جس کو بچوں کی خواہش بھی نہیں اور بچے بھی نہیں دلیل لم یلی دلیل لم یلی نامہ اصول سجدہ اسے کیا جائے گا جس کے ماں باپ نہ ہوں دلیل لم یلد اور دسوہ اصول جس کا کوئی باتنر ساتھی حصے دار بھی نہ ہو وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنْحَدْ میں پوری نامنے ہاتھ امت توحید کو دعوت دیتا ہوں کائنات کے اندر ایک بابا تو ایسا دکھا دیں کہ جس کے در پہ لوگ جاکے ماتھیں ٹیکھتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور جن کو یہ توحید پرست کرتے ہیں ذرا اتنا تو دکھا دیں ان دس اصولوں میں سے کوئی ایک اصول اس میں پورا ہوتا ہے ایک قائدہ غیروں سے مناظرے کر کے جیتنا حسان اپنے مند میں دوب کر پا جا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا دو اور بھائیو ایسی کے ساتھ میں اطول پرسی کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں لیکن یہ قائدہ یاد کروا کے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیلی ذرا کام کر رہا ہوں مشورہ جو ہے بزرگوں کے بعد اس کو مارکیٹ میں لاؤں گا کہ اللہ کے ہر نام کے اندر یہ خوبی ہے کہ توحید کی تین اوپس میں اس کے اندر ورائیٹی میں ثابت ہوتی ہے لیکن خیر اللہ کا کوئی نام کوئی صد ہوگی اس کے اندر پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ بزاتے خود وہ چیز قائم ہے وہ عزتی ہے نمبر تین اپنی ہے نمبر چار دائیوی ہے نمبر پانچ بلا تاکتل ہے نمبر چھ بلا تمثیر ہے نمبر ساتھ بلا بے نیاز قائم ہے نمبر آٹھ بلا اتحاج اس کے بے احتیاج قائم ہے نمبر نو بلا شرکت غیرے قائم ہے نمبر دس بلا استعار و ادھار قائم ہے نمبر گیارہ بلا امانت قائم ہے نمبر بارہ دوسروں کو وہ چیز اللہ دیتا ہے اور جب تک دل چاہتا ہے دیتا ہے تیر ماں چود ماں جب مرضی ہوتی ہے تو واپس لے لیتا ہے پندروی چیز جب واپس لے لے آیت القرصی کو آج تک سامان کی حفاظت کے لیے پڑھا آج کے بعد توحید اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی پڑھنا لوگو اللہ لا الہ الا ہو سجدہ صرف قوسی کو لائے جو ہو یہ ہو نہیں اس ہو سے نکالو وہ اللہ کام سا اللہ پہلا قائدہ کہ جو زندہ ہو اور عموماً بھائی ترجمہ کر دیتے ہیں زندہ ہو بھائی وہ پندرہ چیزیں ساری اس میں لے آئیے کہ وہ اللہ رب العزت جو ہے بزاعتِ خود زندہ عزل سے زندہ عبد ترج زندہ دائمی زندہ بلا تاتم زندہ بلا تمسیل زندہ اور وہ کسی کا محتاج نہیں زندگی میں اور کسی کی شرکت نہیں رب کی زندگی میں اور استیارت نہیں لی ہوئی اللہ نے اپھار نہیں لی ہوئی یہ اتنا کی زندگی کسی کی امانت نہیں ہے اور دوسروں کو اللہ جو ہے زندگی دیتا ہے زندہ رکھتا ہے جب تک رب کا مرضی آتی ہے زندگی دیتا ہے جب مرضی آتی ہے زندگی کی امانت لے لیتا ہے جب اللہ لے لے تو کوئی پیچھے اڑ کے گتھلی کھوڑ کے اس کو واپس زندگی دیلا سکتا نہیں اللہ حاضر کیا اس حصول کے دار اگر ایک بھی بابا پوری تھردی کے اوپر ملے تو لے کیا یہ جو اس طرح کا زندہ ہو اس کے زندگی اپنی ہو بزاعتِ خود زندہ ہو زندگی کسی سے ادھار نہ لی ہو مستحار نہ لی ہو اور پھر اس کو کوئی نار نہ سکے اس طرح کا زندہ ملے تو لانا دوسرا القیوم یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ جو قائم یہاں قائم جو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں القیوم جو بزاعتِ خود قائم بھی ہے دوسروں کو قائم بھی رکھتا ہے قائم ہونے میں محتاج نہیں جو بیلس دوسروں کو بیلس رکھتا ہے اور اگر دل میں آئے تو سمجلے میں ایک چھٹکے میں ہلا کر کے رکھ دے تو اس کو پوچھے نہیں پھیجی بنا کے رکھ دے یا ٹکتوبر بنا کر کے رکھ دے یا سنامی بنا دے پھر کائنات کے بڑے بڑے بزرگ بی بابے بھی اس میں ہل جاتے ہیں کہ پوچھنے سستدردار مزار جاتے رہتے ہیں اور اگر تو کہے کہ نہیں میرا بابا قائم بھی ہے قائم رکھتا بھی اللہ کہتے ہیں اگلی دلیل دے لاتا خود حسینہ حقیقی زندہ اور قائم تو وہ رہ سکتا ہے جسے اونگ نہ آئے میں لاتا ہوں پھر کچھنے اور قائم